جو اس چھوٹا ایک لاکھ سے شروع ہوتا ہے اور بڑا جو ہے وہ تقریباً سات لاکھ کا پیکج بھی اس میں شامل ہے جو بھی نیا فارمر آتا ہے اس کو دو چیزوں کی جو ہے وہ سکیورٹی چاہیے کہ یار میں فارمنگ کروں تو مجھے گائیڈنس پروائیڈ کی جائے اور جب میں اس گائیڈنس سے اپنا مال تیار کر لوں تو اس مال کو میں سیل کہاں پہ کروں یہ دو چیزیں ہر فارمر کی بیسک نیڈ ہیں تو ملک ریبٹ فارم جس بھی فارمر کو سٹارٹ کرواتا ہے سٹارٹ پروائیڈ کیے جاتا ہے اس کے ساتھ ہاتھ بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی گائیڈ کیے جاتا ہے جن فارمر کا سٹارٹ تیار ہو جائے گا ان سے واپس ریورس پرچیزنگ بھی ہم کرتے ہیں ملک آپ کو ایک سکیورٹ بزنس کی ہم گائیڈنس پروائیڈ کرتے ہیں اور ابھی کیونکہ جولائی کا مہینہ چال رہا ہے تو جولائی کے مہینے میں ہم نے تین برانچز جو ہیں وہ دینے کا پلان کیا ہے جو فارمرز پولٹری کے بزنس سے نکل کے آٹھ سے نو لاکھ روپے کی انویسمنٹ سے فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم تین بڑے شہروں میں تین بڑی برانچز سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں جو فارمرز بھی پہلے ریجسٹریشن کروائیں گے ان کو ہنڈرڈ بریڈرز جو ہے وہ پروائیڈ کیا جائے گا سو بریڈر خرگوش ہم اس کو پروائیڈ کریں گے ان کا جتنا مال ہوگا ہم ان سے پرچیز کریں گے اور وہ صرف اس کا جو سٹ اپ ہے وہ نو لاکھ روپے میں لگا کے ہم لوگ دے رہے ہیں ہمارا پہلا ڈیزائن ہے جس کو گورو نے بھی کاپی کیا ہے سہود افریقہ کے دو بڑے فارمرز ہیں جنہوں نے اس کو کاپی کیا ہے ادر وائز تو ہماری اسٹریش چلتی آ رہی ہے کہ ہم نے ہی چیزیں دے کے خود کاپی کرنی ہے یہ آپ کو اپنے فارم کا وزٹ کرواتے ہیں اور کیا کیا بریڈز ہیں اور کیسا یہ سٹ اپ ران ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں جی ناظرین تو آپ کو ملک ریبٹ فارم کا وزٹ کروا جا رہا ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ سر ہمارا میٹ والا سٹاک ہے جس کے اندر نو ہزار ریبٹس رکھا گیا ہے کیپیسٹی نو ہزار کی ہے لیکن یہاں پہ تقریباً تین ہزار اس وقت موجود ہے آپ کو ہر کیج کے اندر تقریباً سات سے ہٹ ریبٹ نظر آ رہے ہیں یہ میٹ والا سٹ اپ ہے جی یہ گوشت کی سپلائی کے لیے جو نیوزیلینڈ وائٹ بریڈ ہے اس کے میل جتنے بھی ہیں وہ ہم لوگ جو ہے وہ ہوتلوں میں سپلائی کے لیے بھیجواتے ہیں پاکستان کے جو بھی ہمارے نیوزیل بڑے ہوتلز ہیں تو یہ دیکھیں ناظرین یہ سارا سٹ اپ جو ہے یہ صرف انہوں نے یہ ایک لائن یہاں پہ لگی ہوئی ہے ایک یہاں پہ ہے کہ جز میں یہ سارے کے سارے میل ہیں جو میٹ والے ہیں دوسرا یہ بھی ہیں یہ بھی سارے میٹ والے ہیں یہ ٹوٹل سٹ اپ جو ہے وہ ہر ایک میں تقریباً دو ہے ہر ایک لائن میں جو ہے وہ چار پورشن ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین اور اس میں دو دو کیجز بھی لگے ہوئے ہیں یہ تقریباً اس وقت بارہ سو کیج جو ہے وہ اس سٹ اپ پہ لگا ہوا ہے بارہ سو کیج جرال لگا ہوا ہے اور ایک کیج کی لمبائی چڑائی کتنی ہے سر یہ تین فوٹ بائے دو فوٹ سائز ہے کیج کا جس میں تقریباً چھے خرگوش جو ہے وہ ٹھیک ہے ایوریج ہم راک رہے ہیں اس وقت یہ بھی جی یہ بھی ساری میٹ والی لائن ہے دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ میٹ ہی ہیں اور اس میں تمام میٹ والا جو ریبٹ ہے وہ تقریباً دو کیلو سے لے کے ساڑھے تین کیلو تاک کیوریج ویٹ جو ہے وہ اس وقت پڑا ہوا ہے اچھا ملک صاحب بتائیے گا کہ آپ نے بڑا خوبصودت شیڈ کو ڈیزائن کیا ہوا ہے ان کے یہ کیجز جو ہیں بڑے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے کہاں سے آئیڈیا آیا تھا آپ کو یہ سر یہ بسیکلی میں کچھ ٹیکنیکل کام خود بھی جانتا ہوں تو یہ کیج کا جتنا بھی ڈیزائن ہے یہ میں نے خود ہی تیار کیا ہے یہ ٹوٹل ڈیزائن میرا اپنا ہے کہ کتنی سلوپ رکھی جائے تو ریبٹ جو ہے وہ ٹوٹل سیفٹی میں رہ سکتا ہے اور مزے کی بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ڈیزائن کو گورو نے بھی کاپی کیا ہے یہ سہود افریقہ کے دو بڑے فارم ہیں جن کو یہ ویڈیو بھیجی گئی تھی تو ابھی ان کی بھی کانسٹرکشن چل رہی ہے اور انہوں نے اس کو بڑا لائک کیا ہے کہ یہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ سیٹ اپ لگا ہے جو کہ یہاں سے یہ آئیڈیا جو ہے وہ ان کو ہم نے دیا ہے تو یہ پہلی بارہ بتا رہے ہیں جی گورو نے کاپی کیا نہیں تو پاکستان میں تو ان کی ویڈیو دیکھ دیکھ کے لوگ کاپی کر رہے ہیں جی ایسے ہی ہے یہ عزاز بھی الحمدللہ چکوار والوں کو حاصل ہو گیا ہے کہ ہمیشہ ہم نے کاپی ہی کیا ہے کوئی بھی کام تو اس دفعہ ہم نے تھوڑی سی روایت تبدیل کر دیا ہے کہ ہمیں بھی کسی نے کاپی کیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو آپ کے جتنے بھی یہ کیجز ہیں یہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں میٹ کے لیے ڈیلی کا یہاں سے میٹ جا رہی ہے یا منتھلی میٹ دے رہے ہوتے ہیں سر کچھ پہ ڈیلی بیسیز پہ جاتا ہے کچھ ایکسپشنل رنڈیملی چلا جاتا ہے کوئی آرڈر آ جائے تو اچھا یہ ملک صاحب یہ بتائیے گا یہ تو آپ نے کیجز بنائے ہیں یہ ساتھ میں سلوپ رکھی ہے تاکہ یہ نیچے والوں کو ڈسٹرپ نہ کر سکیں یہ سائیڈوں پہ گند وغیرہ جو ہے یہ ڈریننگ ہے بسیکلی گوروں کا یہ ایک رول ہے کہ اگر آپ سٹرکچر کے اوپر کاس زیادہ کرتے ہیں تو آپ کی لیبر کاسٹ کم ہو جاتی ہے ہم نے صرف اس رولز کو فالو کیا ہے کہ اس میں سٹرکچر کاس پہ ایکسپینس زیادہ آیا ہے جس وعہ سے صرف دو بندے ہیں جو اس وقت ان چار ہزار ریبٹس کو سنبھال رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ پورشن تھا جی ملک ریبٹ فارم چکوال کا جو میٹ کے لیے کام کر رہے ہیں یہ میٹ والا پورشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اب میٹ سے آگے ہم لے کے جاتے ہیں ان کے بریڈنگ سیٹ اپ پہ وہ بھی ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں اسی طرح کے کیجز ہیں جی ملک صاحب یہ ہمارا بریڈر سیٹ اپ ہے اور اس طرف آپ دیکھیں تو یہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس کے اوپر ڈیلی کی ڈیوٹیز لکھی ہوئی ہیں آپ نے جتنے بھی ریبٹ فارمنگ دیکھی ہوگی یا جتنی اس کے علاوہ پر فارمنگ ہوگی اس کے اندر ڈیلی کی ڈیوٹیز نہیں بتائی جاتی ہیں لیبر اپنا کام کر رہے ہیں مالک اپنا کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پر پراپر ڈیوٹیز ہیں لیبر کی جو لکھی گئی ہیں وہ صبح آتے ہیں اور اپنی پراپر ڈیوٹیز کو سارا انجام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا بریڈنگ سیٹ اپ ہے جی یہ ہمارا ٹوٹل بریڈنگ سیٹ اپ ہے جس میں تین سو بریڈر اس وقت جو ہے وہ فارمنگ پہ موجود ہے جو لگا ہوا ہے جس میں کچھ نے بریڈ کیا ہوا ہے یہاں پہ اس لائن میں صرف ہمارا بریڈر میل ہے اس فارم کے تمام جو باپ ہیں وہ سارے اس وقت یہاں موجود ہیں نسلیں ون بے ون آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ نیچے نیوزیلینڈ وائٹ لگا ہوا ہے یہ جی نیوزیلینڈ وائٹ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیوزیلینڈ وائٹ ریبٹ ہیں اور لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ نیوزیلینڈ وائٹ پیور بریڈ نہیں ملتی جبکہ یہاں پہ الحمدللہ سارا جو ریبٹ ہے وہ چار کلو اور سرڈ چار کلو میں سٹینڈڈ وائٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ کون سی ہے جی سر یہ بھی میٹ والی بریڈ ہے فلیمش بریڈ اس کو کہتے ہیں چنچلا بھی کہتے ہیں اور پاکستان میں سلور فلیمش کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے پہلے تو یہ آپ کو ساری بریڈ دکھائی جا رہی ہیں یہ کون سی ہے یہ ٹیڈی بیئر بلو آئیز میں ہے نایاب نسلوں میں کاؤنٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں بھی پیٹ اس کو رکھا جاتا ہے پیٹ لوور اس کا بہت زیادہ ہے ٹھیک تو یہ والے جی اس میں سر یہ ویانا بلو آئیز بریڈ ہے ویانا بلیو آئیز جی اس میں یہ بہت اس وقت پاکستان میں ہے میرے خیال کے مطابق یہ صرف اس ہی فارم کے اوپر رہ گئی ہے باقی تمام جگہوں سے ختم ہو گئی ہے وان بے وان ایکسپائریز میں چلی گئی ہے ابھی اس کو منٹین کر کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ دنیا کا سب سے بڑا خرگوہ یا بڑی نسل جس کو کہتے ہیں وہ ہے جرمن جائنٹ جس کا بڑا تعلقہ مچا ہوا ہوتا ہے پاکستان میں یہ الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس جو ریسٹ اپ ہے اس میں یہ گیارہ کیجی کا میل ہے اس وقت گرمی ہے تو اس کا اراؤنڈ ویٹ ہوگا نائن ٹو ٹین کیجی لیکن سردی میں اگر اس کا پیک سیزن میں ویٹ کریں گے تو یہ گیارہ کیجی بھی ہے جی اچھا یہ بھی دکھا دیا اور یہ میٹ والی بریڈ ہے کیلی فورنیا کیلی فورنیا یہ بھی پاکستان میں بہت کم فارمرز کے ساتھ پیورٹی فارم میں رہ گئی ہے جبکہ یہاں پہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ پیور کیلی فورنیا ہے جو اس وقت آویلیبل ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کیا دکھانے جا رہے ہیں جی اس کے علاوہ آگے زیادہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے وہ میٹ کے اوپر ہے جی جی لیکن جو پیٹس پرپس کے لیے جو ہمارا لور ہے اس میں کچ چند ایک ادھر بریڈز آپ نے دیکھی ہیں اور چند آپ کو اس طرف دکھاتے ہیں جی تو ناظرین دیکھیں یہ ملک صاحب کا سیٹ اپ یہ ہولینڈ بلو آئیز بریڈ ہے ہولینڈ بلو آئیز بریڈ ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں ہولینڈ بلو آئیز میں ہے جس کے کان نیچے ہوتے ہیں اسی اس کے ساتھ اس کے پیچھے آپ کو ایک چھوٹا ریبٹ نظر آ رہا ہے جی جی اس کو ورلڈ سمالیس بریڈ بولتے ہیں دوارف ہٹوٹ جی جس کی آنکھ کی کافی جو ہے وہ باتیں میں رہتی ہیں جی ماشاءاللہ یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس طرح اس کے علاوہ چیکٹ بریڈ بھی پاکستان میں بہت کم فارمرز کے پاس اس وقت سروائیو کری ہے ہمارے پاس وہ بھی موجود ہے اس طرف آئیں تو یہ چیکٹ جائنٹ پڑی ہوئی ہے چیکٹ جائنٹ جی سکس کے جی اس کا ویٹ ہے آراؤنڈ اس وقت اور یہ بھی کم فارمرز کے پاس اب رہ چکا ہے اس کا بڑا ہی خوبصورت پیٹرن ہے اللہ پاک نے اس کو بڑا ہی خوبصورت نقشہ دیا ہے جسم کا یہ بھی پیٹس پرپس کے لیے پالی جانے والی بریڈز میں شامل ہوتا ہے تو یہ چاند ایک بریڈز جو ہیں وہ پیٹس کے لیے ہیں باقی تمام جو سٹ اپ ہے وہ سارے کے سارا میٹ کے لیے ہیں اس میں ہر ایک فی میل جو ہے وہ فلیمش اور نیو زیلینڈ وائٹ کی ہے یہ دیکھیں بریڈنگ کا جو آپ سوال کر رہے تھے یہ دیکھیں بریڈ بھی لیے اور الحمدللہ سارے بچے اچھے سروائیور میں بھی جا رہے ہیں جی ماشاءاللہ تو یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ملک ریبیٹ فارم جو ہے یہ گرمیوں میں بھی بریڈ لے رہے ہیں چیک کریں ماشاءاللہ ان کے یہ فی میل ہے اور ساتھ ان کے جو بنیز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں دیکھ رہا ہوں ساتھ آپ نے ان کی یہ کچھ نمبرز لکھے ہوئے ہیں تو یہ ان کے جی یہ بسیکلی کیونکہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کا پہلا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ فارم ہے تو سٹینڈرڈ کو منٹین کرنے کے لیے ہر ریبیٹ کا پورا جو ہسٹری ہے وہ اس کے اوپر موجود ہوتی ہے میں کسی بھی ایک ریبیٹ کی ہسٹری آپ کو ادھر دکھاتا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جی یہ اگر جیسے ایک فی میل ہے تو اس کے اوپر اس کی بریڈ لکھی ہوئی ہے نیوزیلینڈ وائٹ یہ اس کا کیج کا نمبر ہے کون سی ڈیٹ کو وہ میٹ ہوئی تھی کب اس نے بچے ڈیلیور کیے ہیں اور کس میل سے جو ہے وہ میٹ ہوئی تھی جس کے بعد نیچے آئے کتنے بچے اس نے دیئے کب اس کی ہم نے اس میں ایکسپائری کتنی کی آئی کب ہم اس کی ڈیویرمنگ کرتے ہیں پورا ریکارڈ اس کے پر موجود ہے جو ہمارے سسٹم میں بھی موجود ہے کیمبیوٹرائز ٹوٹل سسٹم ہے ہمارے سیڈ کا جس میں ہر ایک ریبیٹ کا پریویس ہسٹری آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اس کے بعد یہ سیڈ اپ بھی ہمارا سارا میٹ کا ہے اس میں تمام طرح فیمیلز جو ہیں وہ کچھ پریگنٹ چل رہی ہیں کچھ ڈیلیور کر چکی ہیں جے جے اور یہ ساری جتنی بھی فیمیلز ہیں سب نیوزیلینڈ وائٹ ہے ماشاءاللہ تین سو کے سیٹ اپ میں دو سو اسی یا دو سو ستر فیمیلز ایسی ہیں جو صرف نیوزیلینڈ وائٹ اور فلیمش بریڈ کی ہیں جن سے ہم جو ہے وہ میٹ پرپس کے لیے بریڈنگ لے رہے ہیں اور اس میٹ کو پھر ہم اپنے فارمرز کو بھی سپلائی کر رہے ہیں اور ہوتلز میں بھی سپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ نے فیمیلز کو لیدہ رکھا ہوا میلز کو لیدہ رکھا ہوا اس کی کوئی خاص وجہ جی بلکل یہ بڑا ایک دیکھیں ہم لوگ خرگوش کو دیسی طریقے سے پالنے کے شوقین ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے جب آپ پرپر فارمنگ کی طرف آتے ہیں تو آپ اس کی اسی طرح فارمنگ کریں جس طرح کہ آپ ڈیری فارمنگ کرتے ہیں یا پولٹری کرتے ہیں یا گوڈ فارمنگ میں اس میں میل کو الیدہ رکھا جاتا ہے جسٹ میٹنگ پرپس کے لیے فیمیل کو نکالیں میٹ کروائیں اور اس کو واپس اس کے کیج میں ڈال دیں تو آپ میکسیمم اس کے سے بچے اور پروڈکشن لے سکتے ہیں اچھا ملیک صاحب صفائی صفائی کا ماشاء اللہ بڑا اچھا آپ نے نظام رکھا ہوا ہے کیسے کر لیتے ہیں دن میں کتنی دفعہ کرتے ہیں صفائی دن میں ایک دفعہ ہوتی ہے ہمارے فارم کی صبح چھے سے لے کے نو بھائی تک اور دیکھ لیں کہ جتنے بھی آپ نے فارم وزٹ کی ہوں گے وہاں پہ آپ کو انتہائی سمل ملتی ہے لیکن آپ یہاں پہ پچھلے بیس پچیس منٹ سے ہیں میرے ساتھ تو آپ کو یہاں پہ سمل نہیں ملے گی انتہائی اچھا وینٹیلیٹڈ فارم ہے اور صفائی ڈیلی بیسیس پہ ہوتی ہے پراپر کوئی سنگل کچھرا بھی آپ کو فارم پہ کہیں پہ نہیں ملے گا اور صرف دو لوگ ہیں جو اس سارے کو سنبھال رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ یہ آپ نے باکسز رکھے ہوئے ہیں یہ کس یہ ہماری میڈیسن کٹ ہے میڈیسن کٹ جی مطلب یہ کہ فرسٹ ایڈ میڈیسن کوئی بھی ہمارا ریبٹ ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کے لئے جو ایک فارم پہ ضروری میڈیسن ہے وہ تمام ہونی چاہیے تو اس کے اندر تمام ہماری یہ میڈیکل کٹ ہے کوئی بھی ریبٹ ہمارا ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کا فرسٹ ایڈ باکس بھی سمجھ لیں آپ یہ ہمارا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ آپ نے میڈیکل سٹور بنا گر رکھا ہوا خود ہی ہاں جی یہ میں خود بھی سارا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں اور تمام طرح فارمرز کو بھی جو بھی ہماری لیٹسٹ کوئی چیز سیکھتے ہیں تو ان کو بھی سکھاتے ہیں ساتھ اچھا مالک صاحب بتائیے گا کہ آپ نے یہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے اس کو کس طرح سے مینٹین کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے بسیکلی یہ کنٹرول شیڈ ٹائپ کا ایکسپریئنس ہم نے اس پہ کیا ہے پیچھے ہمارے جو ہیں وہ پیڈ لگے ہوئے ہیں اور آگے بڑے جو ہیں وہ پولٹری کے جو فینز ہوتے ہیں وہ چل رہے ہیں آپ ویڈیو میں بھی دکھا سکتے ہیں نئے فارمرز کو تو بسیکلی ہم نے اس طریقے سے اگزاس بڑے لگا کے تو پیچھے پیڈ لگا کے ٹیمپریچر کو مینٹین کیا ہوا ہے جس سے ہم جو ہے وہ بہتر بریڈنگ بھی لے رہے ہیں اور اپنے فارم کا ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی بھی ہم نے مینٹین کی ہوئی ہے اچھا ملک صاحب لاس سوال کہ آپ اپنے فارم سے لوگوں کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں دیکھیں جی ملک ریبٹ فارم نے سٹارٹ ہی لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے کیا تھا اور صدقہ جاریہ بھی ہے جتنی میکسیمم ہو سکتی ہے ایفرٹس وہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے کچھ تین سے چار پیکجز بھی چل رہے ہیں موسیقی